اور فیڈرل ایڈوکیشن بورڈ بھی تبدیلی سرکار کے رنگ میں رنگ گیا میٹرک امتحانات میں فیل طلبہ سے متعلق پالیسی میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی فیڈرل بورڈ آف ایڈوکیشن نے میٹرک کے نتائج سے متعلق پالیسی میں ایک بار پھر تبدیلی کرتے ہوئے امتحان میں چالیس فیصد مزامین میں فیل ہونے والے طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا فیڈرل بورڈ آف ایڈوکیشن نے میٹرک امتحان کی پالیسی میں تبدیلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ امیدوار بھی اس پالیسی سے مستفید ہو سکیں گے سپلی امتحان دینے والے طلبہ و طالبات بھی اس پالیسی سے فائدہ حاصل کر سکیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق پرائیوٹ امیدوار جو چالیس فیصد مزامین میں فیل تھے انہیں پاس کر دیا جائے گا ایسے امیدواروں کے نتائج کا اعلان جلد کر دیا جائے گا فیڈرل بورڈ نے سابق اور پرائیوٹ امیدواروں کو سالانہ نتائج میں پاس نہیں کیا تھا اس سے قبل فیڈرل بورڈ نے میٹرک نتائج میں کم نمبروں والے طلبہ کے لیے خصوصی امتحانات کا اعلان کیا تھا اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ خصوصی سالانہ امتحانات کا آغاز 23 ستمبر سے ہوگا جبکہ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اگست مقرر کی گئی ہے